اسلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ام ڈکٹر آکیب اور آج کی ہم اس ویڈیو میں جو ہے بات کرنے والے ہیں کچھ بوٹنی کے امپورٹن ایم سی کیوز کے حوالے سے اور آج جو ہم چپٹر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر ایلیوین اور ساتھ میں ہی ہم ٹوئلف تھارٹین اور فورٹین کو بھی ہم کور کریں گے کیونکہ پاس پیپر کے اندر جو ایم سی کیوز ہیں وہ ٹوئلف تھارٹین اور فورٹین سے اتنے زیادہ نہیں آتے بوٹنی سیکشن میں تو ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ بوٹنی کے جو فارس پیپر کے اندر جوز ہیں چپٹر نمبر ایلیوین ٹوئلف تھارٹین کے وہ ڈسکس کرنے لگیں ٹھیک ہے تو بیٹا چپٹر نمبر ایلیوین کا جو پہلا آپ کے پاس کوششن ہے پہلا جو اندر جو ایم سی کیوز ہے وہ کیا ہے تو اوکسیجن پروڈیوز جورنگ پروٹوسینتیس مطلب یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جب فوٹوسینتیس ہوتی ہے تو اس میں اوکسیجن نکلتا ہے تو وہ اوکسیجن جو ہی وہ کہاں سے آتا ہے اب آپ کو پتا ہے ویٹرن دو ہوتے ہیں کاربن ایک سیڈ ہوتی ہے ایک چیزے آپ کے پاس وارٹر ہوتا ہے تو کاربن ایک سیڈ جند بھی اوکسیجن ہے وارٹر جند بھی اوکسیجن ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جو فوٹوسینتیس کے اندر جو بائیو پروڈکٹ اوکسیجن میں ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے تو بیٹا وہ ملتا ہے ہمیں وارٹر سے ٹھیک ہے اس کانسر ہوگا آپ کے پاس وارٹر اسی بات بیٹا ہمیں پاس ہے الٹرنیٹ مکینیزم آف کاربن ڈائو آکسیڈ فکسیڈ فکسیشن دیورنگ ڈارک ریکشن اکر ان الٹرنیٹ مکینیزم جو ہوتا ہے کاربن ڈائو آکسیڈ فکسیڈ فکسیشن کا ہوا وارٹرنیٹ مکینیزم دھوندتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کاربن ڈائو آ پر آ ٹھول آ ہماراں پانچ پھoso کلورو پلاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر کلوروفیل کان ہوتا ہے بیٹا کلوروفیل جو آپ کو ملتا ہے وہ بھولتا ہے کوٹو سسٹم کے اندر کوٹو سسٹم ملتا ہے تھائیلوکائٹ کی ممگرین کے اندر اور یہاں پر تھائیلوکائٹ ہمارے پاس چاروں میں اپس اپس نہیں ہے بیسکلی آپ کو یہاں بگر کہ تھائیلوکائٹ جب بہت سارے میلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بنتا ہے گرینہ اس کا جو بینسل سائیکل میں ہمارے پاس جو اوکسیجن ہوتا ہے اس کی جو کارپوزائیلیشن ہوتی ہے اس کو جو فکس کیا جاتا ہے وہ کس کے ذریعے کیا جاتے ہیں بیٹا تو ہمارے پاس جو انزائی میں وہ کون سا ہے روبیسکو روبیسکو ایک ایسا انزائی میں جو کیا کرتا ہے کارپن ڈا اکسائیڈ کو فکس کرتا ہے ٹھیک ہے پیٹا اس کے بعد ہمارے پاس فیفت نمبر پہ ہے the process of respiration occurs in all living cells of plant constantly جو اس کا بٹا ہوگا during day and night during day and night جو ہے respiration جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے cells کے اندر اوکے اسی سے تو energy بنتی ہے اگر یہ ہی نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس سارے کام روک جائیں گے پیٹا چھٹے نمبر پہ ہے the process which converts pyruvic acid into three molecules of carbon dioxide جی پیٹا یہ بات ہو لیے respiration کی respiration ہمارے پاس پہلے ہوتا ہے glycolysis glycolysis کے بعد ہمارے پاس جو glycolysis کے نتیجے میں جو ہمارے پاس pyruvic acid بنتا ہے اس کو convert کی جاتا ہے the process which converts pyruvic acid into three molecules of carbon dioxide تو ہمارے پاس respiration میں دو process ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس glycolysis دوسرا ہوتا ہے crab cycle glycolysis میں ہمارے پاس pyruvic acid بنتے ہیں ہم بعد میں وہ pyruvic acid جو ہوتے ہیں وہ carbon dioxide کو molecule میں convert کی جاتے ہیں وہ کونسے cycle ہوتی ہے بٹا crab cycle جس کا دوسرا نام کیا ہے TCA cycle بٹا mcqs number four ہمارے پاس ہے dark reaction of photosynthes occur in آہ تو ہمارے پاس جو dark reaction ہے photosynthes کا وہ کہا ہوتا ہے بٹا وہ ہوتا ہے آپ کے پاس stroma میں ٹھیک ہے light reaction جو ہوتا ہے وہ thylakoid membrane میں ہوتا ہے اور جو dark reaction ہے وہ کون ہوتا ہے stroma میں ہوتا ہے بٹا eight پہ ہمارے پاس ہے the primary electron acceptor in photosystem two is photosystem two کا جو primary electron acceptor ہے وہ کیا ہے بٹا pheophyton pheophyton جو ہے ہمارا primary electron acceptor ہوتا ہے آہ nine میں بٹا ہمارے پاس پوسیشنے ہوتا ہے in Arabic respiration complete oxidation of one glucose molecule produce ہمارے پاس Arabic respiration میں جب ایک گلوکوز کا molecule completely oxidize ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتنے ایٹی بھی بنتے ہیں تو بٹا اس کا آنسل ہو کا 38 آپ کے بک میں جو ہے 36 لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مولیکیول گلوکوز کا completely breakdown ہوتا ہے یا ایک مول جو گلوکوز کا completely break ہوتا ہے تو ہمارے پاس 66 ایٹی بھی بنتے ہیں اور اگر 36 option میں نہ ہو 38 بھی کریکٹ آنسل ہے اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا کو کیا ہے dark reaction of photosynthesis occurring dark reaction بیٹا کیا ہوتا ہے ابھی ہم یہ اپر بھی کرنا ہے یہ ہوتا ہے stroma کیا اندر ٹھیک ہے 11 بیٹا complete oxidation of glucose molecule take place complete oxidation of glucose molecule ان میں سے کونسی respiration میں ہوتی ہے تو بیٹا وہ ہوتی ہے Arabic respiration is Arabic respiration کہ ہمارے پاس جو glucose کی oxidation وہ complete ہوتی ہے بیٹا ٹوی میں ہم سے پوش رہے ہیں the primary electron acceptor of pigment system 2 pigment system 2 or ps2 is تو ps2 کا جو ہمارے پاس primary electron acceptor ہے بیٹا وہ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس pheophytin ابھی ہمارے پر بھی ڈسکس کے آ رہتے ہیں ڈسکس کر کے آ رہتے ہیں تو pheophytin جو ہے ہمارا وہ primary electron acceptor ہے photosystem 2 کا 13 میں بیٹا پوش رہے ہیں glycolysis occurs in this part of the safe glycolysis سے وہ کہا ہوتی ہے تو بیٹا glycolysis جو ہے وہ expression کا ایک reaction ہے ہو رہی ہوتا ہے set of problem کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ہمارا جو last question ہے is chapter number 11 کا جو pass paper میں آیا ہوا ہے وہ fixation of carbon dioxide is catalyzed by یہ ہم اوپر بھی کر کے آئے ہیں کہ carboxylization جو ہوتی ہے وہ کونسر enzyme کا ذریعہ ہوتی ہے kelvin benzo cycle میں تو بیٹا وہ ہوتی ہے روبیسکو کے ذریعہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ سوال تھے آہ chapter number 11 کے اب ہم جو یہ کچھ سوال discuss کرنے لگے ہیں chapter number 12 کے حوالے سے ٹھیک ہے نا so chapter number 12 میں ہمارے پاس صرف pass papers ہمیں صرف دو ہی جو ہے وہ mcqs دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے the mode of nutrition in purple surface bacteria جو ہے اس کا mode of nutrition اس کا بیٹا وہ photosensitive ہے یہ بکٹیریا جو ہے photosensitive bacteria ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے آہ light کی وجودگی میں ہمارے پریپیر کرتا ہے بیٹا اس کے بعد question number 2 ہے is that total stem parasite total stem parasite جو ہے بیٹا ہمارے پاس وہ تسکٹا ہے تسکٹا ہے کیسے پناہنٹے جو کیا ہے total stem parasite پاس یہ دو ہی کوششن تھے اس کے بعد پہ اگر ہم جاتے ہیں تو 13 میں ہمیں پاس پر پر سے کوئی ایس سچ کوئی mcqs نہیں ملتا تو اب ہمارا جو last chapter ہے وہ بیٹا chapter number 14 تو 14 میں بیٹا ہمارا پاس پہلا سوال ہے in woody stem transpiration take place through تو جو woody stem ہوتی ہے اس کے اندر جو transpiration ہوتی وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے تو بیٹا ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگئے جو sales ہوتے ہیں جیسے جیسے plant old ہوتا جاتا ہے تو وہاں پہ sales جو انہا lose ڈیلیں جی جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ پورز بن جاتے ہیں انکہ ہم لینٹکلز بولتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی وہاں پہ transpiration ہو رہی ہوتی ہے two میں بیٹا پوچھتے ہیں excess water in plants is force out in the form of droplets through جو plant کا اندر excess water ہوتا ہے وہ drops کی form میں جو force out ہوتا ہے تو کون سے پورز سے ہوتا ہے کون سے جگہ ہوتی ہیں انہا سے وہ نکالتا ہے تو بیٹا وہ ہے hydro thoughts ٹھیک ہے three میں پوچھتے ہیں this type of endocytosis involves ingestion of solid materials ان میں سے کونسی type ہے جو کونسی type endocytosis کی جس کے اندر solid material جو انجسٹ ہوتے ہیں تو بیٹا وہ ہوتا phagocytosis phagocytosis میں بیٹا مائے پاس solid material ingest ہوتے ہیں pinocytosis میں liquid material ہوتے ہیں بیٹا the water potential of pure water is تو بیٹا یاد اکے گا water potential pure water کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے pure water کا جو water potential ہے وہ کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے پھر بیٹا مائے پاس the process of absorption of water and swelling up of hydroflict substances is known as hydroflict substances کا water absorb کر کے swell ہو جانا کی کہلاتا ہے بیٹا وہ کہلاتا ہے ambivision ٹھیک ہے ambivision جو ہے وہ ایک ایسا process ہے جس میں hydroflict substances water کے absorb کر کے تھوڑے سے swell ہو جاتے ہیں اس پہ بیٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں hydro thoughts take part in the process of hydro thoughts کے ذریعے کونسا process ہوتا ہے تو بیٹا وہ ہوتا ہے mutation mutation میں کیا ہوتا ہے کہ excess water ہوتا ہے وہ drops کے form میں hydro thoughts کے ذریعے بہار آتا ہے سیمن پہ بیٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں the moment of ions اور molecules through carrier protein is cut carrier protein کے ذریعے جو ions یا molecule کی moment ہوتی ہے بیٹا وہ کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے fascinated diffusion میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ proteins ہوتے ہیں جو کیا کر رہے ہوتے ہیں molecules کو ions کو ایک جگہ سے دوسرے گا transfer کرنے میں help کر رہے ہوتے ہوتے ہوں رہی سے transportation کو بیٹا ہم بولتا ہے fascinated diffusion تو بیٹا یہ کچھ جو ہے ایم سکیوز تھے بوٹنی کے جو ایم سکیوز کا ایک سلسلہ ہم نے start کیا تھا وہ اختتام ہو گیا ہے انشاءاللہ ہمارے جو نیکس ویڈیوز ہوں گی وہ کچھ ایم سکیوز کے حوالے سے ہوں گی آہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جوہے سمجھ آئیں ہوں گے آہ کسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ